نماز فجر تو ابود جانہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی خجور کی فصل پک گئی ہے میرے ہمسائیوں کے گھر خجور کے درخت کی کچھ شاغیں میرے سہن میں آتی ہیں رات میں کچھ خجوریں ہمارے سہن میں گر جاتی ہیں میں نماز پڑھ کے فوراں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے جاگنے سے پہلے وہ گری ہوئی خجوریں اٹھا کر ہمسائیوں کے سہن میں رکھ دوں تاکہ لاعلمی کی وجہ سے میرے بچے وہ مال نہ کھالیں جو ان پر جائز نہیں حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو ابود جانہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کی بشارت دی ہے سبحان اللہ اس تک ایک پیغام پہنچا کہ سر لوگ شہروں کا نام لے لے کہ ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ ٹرینڈ چال رہا ہے آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے تو میرا یہ پیغاموں تک پہنچا دیں کہ کہیں فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی بس یہی باتیں ہیں منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کلب میں سوس نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یوں تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے پہلے فرقہ وریعت کیا کام تھی کہ آپ نے شہروں کو بھی اس طور میں شامل کر لیا قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں کولمبیا کی ایک یونیورسٹی میں ریاضیات کے لیکچر کے دوران بوریت کی وجہ سے پچھلے بینچو پر ایک بچہ سو رہا تھا جب کلاس ختم ہو گئی اس کی آنکھ کھلی تو تختہ سیاہ پر دو سوال لکھے دیکھے ان کو زمیہ کام سمجھ کر اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیا اور گھر آ کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہا سوال تھوڑے مشکل تھے لیکن ریاضی کے اگلا سیشن چار دن کے بعد تھا چار دنوں میں اس نے دو میں سے ایک سوال کو حل کر لیا لیکن اسے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ اگلے سیشن میں ٹیچر نے ان سوالوں پر بات کرنے کے بجائے کسی نئے موضوع پر بات کرنا شروع کر دی کہ سر دو سوال جو آپ نے دیئے تھے بہت مشکل سے میں نے ان دو میں سے ایک کا حل نکالا ہے لیکن آپ ان پر بات ہی نہیں کر رہے تو اس پر سر نے چونک کر کہا کہ میں نے تو کوئی کام نہیں دیا تھا البتہ تختہ سیاہ پر میں نے دو سوال لکھے تھے جن کو دنیا میں آج تھا کوئی حل نہیں کر پایا یہی وہ منفی تقادات تھے جن کی وجہ سے آج تک ان کو کوئی حل نہیں کر پایا تھا کہ ان کو حل نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ سو رہا تھا اگر وہ بھی یہ سن لیتا تو وہ بھی ان میں سے ایک کو حل نہ کر پاتا بہت سے لوگوں نے زندہ رہتے ہوئے بھی ایک الگ انداز سے خودکوشی کر رکھی ہے کچھ لوگوں نے خود کو تنہائی کے سپورٹ کر دیا ہے کچھ ابارزویں نہیں کرتے کچھ گلے شکویں نہیں کرتے کچھ نے اپنی وضا قطع کا خیار رکھنا چھوڑ دیا ہے کچھ لوگ تصویر نہیں بناتے ہر بندے نے اپنے انداز سے خودکوشی کر رکھی ہے ایسے لوگ پچی سے تیس سال کی عمر میں مر جاتے ہیں لیکن ساٹھ سے ستر برس کی عمر میں دفن ہوتے ہیں جس عمر میں زندگی میں شوخی آتی ہے اگر سنجیدگی آ جائے تو زندگی کو خط لکھ دینا چاہیے کہ وہ بغیر معذرت کے زندگی کا ایک حصہ کھا گئی ہے کہ نوجوان کسی بزرگ کے ہمراہ کھانا کھا رہا تھا کھانا ختم ہوا تو وہ نوجوان اٹھ کر دستر خان کو لپیٹنے لگا تو بزرگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تو کہنے لگا کہ حضرت جی دستر خان کو چھاڑنے جا رہا ہوں تو بزرگ کہتے ہیں تمہیں دستر خان چھاڑنا آتا ہے تو وہ کہنے لگا دستر خان کو چھاڑنے کے لیے پھلا کسی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے باہر جاؤں گا چھاڑ آوں گا تو بزرگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تمہیں نہیں پتا تو کہتا ہے حضرت پھر آپ سکھا دیں حضرت نے دستر خان کو دوبارہ کھولا بوٹیاں ایک طرف کر دی چھوٹے چھوٹے ذرات بوٹیوں کے ایک طرف کیے پھر ہٹیاں ایک طرف کر دی پھر روٹیاں کے بڑے ٹکڑ ایک طرف کیے چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایک طرف کیا فرمانے لگے اب یہ چار حصے ہیں بوٹیاں ایک طرف رکھ دو وہاں بلیاں خود بخود آ جاتی ہیں کہ یہاں بوٹیاں ملتی ہیں ہٹیوں کو وہ فلان جگہ پہ رکھ دو کلی کے کتے آکے کھا لیتے ہیں اور یہ روٹی کے ٹکڑے دیواروں پر رکھ دو قوے اور چیل کھا لیں گی چھوٹے زراز چینٹیوں کے بل کے پاس رکھ دو یہ اللہ کا رسک ہے